نوولز فاریور میں خوش آمدید نوول نمل جس کی رائٹر ہے نمرا عمل اس کی یہ بتیسویں اپیسوڈ ہے باب ستروان جس کا نام ہے آدمی کے دو دل اور میں اس نوول کو آئی چنگ سو آٹھ نو دنوں کے بعد پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے آٹھ نو دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو اس کی جو کل آپ لوگوں مطلب پرسو آپ لوگوں کو اپیسوڈ ملی تھی وہ ریکارڈ کی تھی کیونکہ کل میں نے گیپ لے لیا تھا مطلب میں نے آپ لوگوں کو دی نہیں مطلب آج نہیں دیا ہے کیونکہ آج میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو کل میں آپ لوگوں کو نئی اپیسوڈ دوں گے تو تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے ریکارڈ کرنا ان دو دنوں میں میں تھوڑا ویزی تھی اور درمیان میں بھی مجھے ٹائم نہیں ملا ایسا چ کیونکہ میں نے بہت سارے کام پینڈنگ پر رکھے ہوئے تھے کہ میرے ایکزام ہو جائیں گے تو میں یہ کروں گی وہ کروں گی تو وہ دو تین دن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ ادھر سے اپیسوڈ ختم ہو گئی پھر میں کچھ خود تک جاتی تھی صبح ٹائم مینج نہیں ہو رہا تھا کلاسز ہوتی تھی تو خیر ان چارٹ کے میں بہت زیادہ بیزی تھی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کا اچھا فیڈبیک مل رہا ہے فیڈبیک ان دہ سینس کے جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اچھا رسپانس دے رہے ہیں ان کو ناول بہت زیادہ پسند آ رہا اور بہت سارے لوگ تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو خیر ان کی میں بات ہی نہیں کر رہی تو ناول بہت 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 زبردست ہے سوری میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کیا ہے میں نے یہ ناول پڑھ لیا ہے جب میں نے اس کی وہ والی اپیسوڈ پڑھی تھی نا اکتیسویں اپیسوڈ جو میں نے پڑھی تھی نا اس کے بعد پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا میں نے کہا بھئی چھوڑو یار ساری باتیں اور پھر میرے تین دن لگ گئے اس کو پڑھنے میں مجھے تین دن لگ گئے اس کو کمپلیٹ کرنے میں آلماس دن رات میں نے اس کو پڑھا ہے اور تب جا کر یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بٹ کیا یار کیا ماسٹر پیس ہے یہ ناول خیر میں آپ لوگوں کا سسپنس خراب نہیں کروں گے اور نہ ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آگے کیا ہونے والا ہے بٹ اتنا میں بتا دوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک جا رہے ہو اچھا ناول ہے اور آپ لوگ بلکل بھی مایوس نہیں ہوگے کچھ نہ کچھ اچھا ہی سیکھو گے اس سے اور بہت انجوائی بھی کرو گے اس ناول کو اس میں بہت زیادہ سسپنس ہے اور جگہ جگہ پر آپ لوگ چونک جاتے ہوگا یار یہ ہے کیا اور ابھی ایک دو اور بھی کریکٹر آنے ہے اس ناول میں جو کہ ابھی آگے میں آپ لوگوں کو سناوں گی تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے مجھے تو پتا ہے بٹ آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو لیکن میں اس سے پہلے بتا دوں کہ میرا موبائل بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اس میں بہت گندہ قسم کا وائرہس آ چکا ہے تو میں جب آن لائن ریڈ کرتی ہوں تو اس میں بہت زیادہ ایڈز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے موبائل کو ریسیٹ کرنا ہے تو ابھی میں نہیں کر رہی کیونکہ مجھے ابھی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کیونکہ میں کوئی بھی چیز وہ نہیں کر سکتی کہ مطلب میرے پاس پہلی بھی تھوڑی بہت پکچرز ہیں اور ان کو میں نہیں ڈبونا چاہتی کیونکہ مجھے ہے کہ وہ میں اپنے پاس رکھوں تو خیر وہ اس طرح کا آ رہا ہے اور ناول میں جگہ جگہ پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ مس ہے مطلب ناول کافی زیادہ مس ہے جو میرے پاس پی ڈی ایف ہے وہ مس ہے تو میں اب آن لائن گئی تھی وہاں سے میں نے سکرین شوٹ لیا پھر اس کو میں نے پکچرز اس کے کراپ کی اور اس کو ایک وہ بنایا اور پھر اب میں آپ لوگوں کو اس طرح سے سنا رہی ہوں یہ کافی ٹائم ٹیکنگ کام تھا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں بہت ویلنگ لی آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ کر کے دے رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر ایک بھی پیج میس ہو جائے تو آپ کو وہی گیاستی رہتی ہے کہ اس ایک پیج میں کیا تھا اس ایک پیج میں ایسا کیا تھا کیونکہ میں نے جب ناول پڑھا ہے تو میں نے بہت ساری چیزیں سکپ کی ہیں لیکن اب میں آپ لوگوں کے ساتھ تسلی کے ساتھ پڑھوں گی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ چھوڑ دوں وہ ویلائن چھوڑ دوں ایسا میں بالکل نہیں کروں گی اپنی تو میری خیار تھی کہ مجھے جلدی جلدی میں پڑھنا تھا تو میں نے بہت ساری چیزیں سکپ کر دی تھی تو اب ہم لوگ کچھ بھی سکپ نہیں کریں گے کیونکہ پی ڈی ایف میں میں نے دیکھا بہت زیادہ پیجیز مسنگ تھے تو اب مجھے بار بار اس کو رک کر ریکارڈ کرنا پڑے گا لیکن خیر میں کر لوں گی تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس باپ کو بغیر کسی دیر کے اور آپ لوگوں کے سبر کو مزید نہیں آزماتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ساری امید تر کر دو اے اندر داخل ہونے والے میں نے دیکھے یہ الفاظ افسردہ رنگ میں لکھے چہنم کے دروازے کی چوٹی پہ پوچھا ان کا مطلب کٹھن ہے میرے لیے اے استاد اور کسی تجربہ اکار کی طرح ورجل بولا یہاں تمام شک ترک کر دیا جانا چاہیے یہاں ساری بلتلی مٹا دینی چاہیے ہم اس جگہ آ چکے ہیں کیا تھا جس کا ذکر میں نے تم سے تم دیکھو گے یہاں دردناک لوگوں کو جو حکمت خیر سے محروم ہو چکے ہیں یہ کہہ کر تھاما اس نے میرا ہاتھ محفوظ انداز میں اور جب مجھے کچھ اتمنان ہوا تو وہ لے گیا مجھے پر اسرار جگہ کے اندر وہاں آہو بکا شکایات بین گونجتے تھے بینہ ستارے کی ہوا میں ان کو سن کر اسی جگہ میں بہت رویا مختلف زبانیں بولیاں خوفناک غصے کے تلفز درد کی باتیں انچی سرکش آوازیں ساتھ ہاتھوں کی دھمک کسی گولے کی طرح اس سیاہ تائمی ہوا میں گھوم رہی تھی اور میں جس کا سر خوف سے بندھا تھا بولا اے استاد یہ کیا سنتا ہوں میں کون ہے یہ درد سے مغلوب لوگ وہ کہنے لگا مجھ سے اس بدبخت طریقے سے رکھی گئی ہیں ان لوگوں کی اداس روحیں جو رہتے تھے بدنامی یا نیک نامی کے بغیر نہ یہ باغی تھے خدا سے نہ ہی وفادار تھے اس کے بلکہ جیتے تھے صرف اپنی ذات کے لئے جتنوں نے ان کو نکال دیا جنتوں نے ان کو نکال دیا کہ انصاف کم نہ ہو جائے اور جہنم کے نچلے گھڑے ان کو لینے پہ راضی نہیں کہ جہنمیوں کو ان سے کوئی شان نہیں مل سکتی دنیا ان کو اب کوئی شہرت نہیں دے گی راحت اور انصاف دونوں ان کو حکیر سمجھتے ہیں سو ان سے مخاطب نہ ہو بس دیکھو اور گزر جاؤ پولیس سفید سفید پڑھتے چہرے بات میں سر ہلاتے دروازہ بند کر دیا پھر مڑی تو دھکا سا لگا سامنے ہنین اور سیم کھڑے تھے خوف زدہ پریشان وہ مامو کو لے گئے زمر اب کیا ہوگا ہنین بہت ڈر گئی تھی سیم کو کونی سے پکڑ رکھا تھا زمر آگے آئی ہنہ کی آنکھوں میں دیکھا ہنین پولیس نے ہمیں دس مینر دیا ہیں پھر وہ گھر کی تلاشی لیں گے ہنہ نے سیم کی کونی چھوڑی بیسمنٹ ہمارے کاغذ ہمارے لیپ ٹوپ موبائل ان کو غائب کیسے کریں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی زمر سیم کے پاس آئی جو بلکل چپ الجا ہوا کھڑا تھا زمر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ سر تھے سیم کے گرم تھے آپ خوف زدائیں پوپو زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نم آنکھوں سے سر لائے میں بہت بہت خوف زدہ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ مٹ ڈر یہ وہ فکر مندی سے بولا تھا سیم میری بات سنو وہ بھی رب سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی سادی نہیں ہے فارس بھی نہیں ہے اس گھر میں کوئی مرد نہیں سوائے سوائے تمہارے اسامہ تم آج سے اس گھر کے بڑے مرد ہو میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم اس گھر کے بڑے مرد ہو میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں اس نے زمر کے ہاتھ تھامے دور آیا اوکی اس نے چند گہرے سانس لیے اب تم کچن کی گھرکی سے باہر کودو پولیس تمہیں نہیں روکے گی حاشم کی بلکنی میں جاؤ دروازہ کھٹ کھٹ آؤ دروازے کا شیشہ ان بریک بل ہے مگر اگر وہ نہ کھولے تو تم گملا اٹھا کر اس کے دروازے پہ تب تک مارتے رہو جب تک وہ نکل نہیں آتا جب وہ نکلے تو تم اس سے کہوگے کہ زمر آپ کو زمر نے بے اختیار کنپٹی مسلی فارس کی بے یقینی ایک دم اتنی ساری پولیس کی نفری کا ان کے سامنے ہونا جیسے حملہ کرنے کو تیار ہو اب با کی غیر موجود کی وہ تیہ نہیں کر سکی کہ کیا زیادہ بیانک تھا دس من بعد دروازہ کھٹ کرنے لگا زمر نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا سامنے سیم کے ساتھ حاشم چلتا آرہ تھا ایسے کہ سیم نے اس کے حاستین کلائی سے پکر رکھی تھی شکر آپ آگئے حاشم اس نے دروازہ کھول دیا حاشم پریشانی اور قدر غصے سے پولیس حلکاروں کو دیکھتے ان تک آیا زمر کیا ہو رہا ہے یہ پاریس کو آرہ کر کے لے گئے وہ مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا اور اس کو گرفتاری کیوں دینے دی ہاں زمر کے پیچھے کھڑیا نہیں بس اس کو دیکھ کر رہ گئی تم قتل کرو یا کرامات کرو ہو حاشم مجھے خود نہیں معلوم سب بہت جلدی میں ہوا زمر نے ان دونوں کو اندر آنے دیا اور دروازہ بند کر دیا اے ایس پی اب سائرن پہ ان کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا ان کو میرے گھر سے نکالیا حاشم کسی بھی طرح یہ یہاں سے کچھ بھی لیے بغیر جائیں گے پلیز اس کی آنکھوں میں اتجا تھی حاشم نے لمحے بھر کو ان آنکھ میں دیکھا اور پھر واپس باہر نکل گیا چیم بھی ساتھ گیا زمر اور ہنا انچی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی حاشم اے ایس پی سے سکتی سے کچھ کہہ رہا تھا وہ نفی میں سر ملا رہا تھا حاشم نے موبائل پہ نمبر ملا کر چند الفاظ گئے اور پھر فون اے ایس پی کو دیا وہ متضب زب سا اس عمر سے نواقف کے جسٹس سکندر کی طرف سے آنے والے احکامات اسی شخص کے ہوتے ہیں خون پہ یس سر کرتا رہا پھر ناخوشی سے فون ہاشم کو تھمایا اور اہل کاروں کو اشارہ کیا ہاشم اب سختی سے ان کو باہر دفع ہونے کو کہہ رہا تھا ہاشم ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں اس نے ہمیشہ کی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مخلص ہے زمر دبی سرگوشی میں بولی نظر وہ ہی جمعی تھی سیم بھی سنجیدہ سا وہیں کھڑا تھا اس دن لگا وہ بڑا ہو گیا سہادی کی طرح اہل کار اب واپس جا رہے تھے ان کو گھر سے کچھ نہیں ملا یہ ہی لکھنا تھا پھر ہاشم اندر آیا پولیس اب آپ کو تنگ نہیں کرے گی میں نے ان کا دماغ درست کر دیا لیکن یہ کمرود دین چودری کون ہے نہ سمجھے سے زمر کو دیکھتے پوچھا اس نے تکان سے شانے اچکائے مجھے کچھ نہیں پتا فارس تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے اس کیس میں میں نے پھنس آیا ہے اوہو اس نے افسوس کیا آپ لوگ ہماری طرف آ جائیں یہاں اکیلے رہنا درست نہیں نہیں ہاشی مم ٹھیک ہے گھر کے باہر آپ کے گارز ہے نا ہمیں کس کا ڈر ہوگا بہت ممنونیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور جو آج رات آپ نے کیا اس کا بدلہ میں کیسے اتار پاؤں گی ایسے مت گئی ہم فیملی ہیں مندرمی سے بولا پھر گھڑی دیکھی مجھے ایک دینر پہ جانا ہے ہم ٹھیک ہیں ہنین پہلی دفعہ بولی وہ بھی بے رخی سے ہاشیم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہلکا سا مذکر آیا اور سر کو خم دیا ہنین کے دل میں کچھ ڈوب گیا تھا بہت ایک کے بعد ایک چڑھانے لگا وہ دونوں وہی سوفے پہ بیٹھ گئے تھکی تھکی پریشان مہمو آپ کو الزام کیوں دے رہے تھے ہنہ کو یاد آیا زمر نے افسردہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا کاردار کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سب بتاتے ہیں لپیٹھتے اٹھی پھر یہ کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں رنگت ابھی تک نوچڑی ہوئی تھی مگر کیسے مامو پھر سے جیل جیل چلے گئے ہم پھر سے وہی آگئے سب ساڑھے چار سال پہلے جیسا ہو رہا ہے کچھ بھی ویسا نہیں ہے وہ موبائل پہ احمر کا نمبر ملاتے ہوئے بولی تھی حاصل ہوا ہے کیا مجھے اس بھاگ دور میں سب منزلوں کو پا کے بھی رسوا تھا میں بڑھا حارون عبید کی رہش گا کے ٹرائنگ روم میں انٹرو کی نشیز دو رہی تھی کیمروں کی روشنی ٹاک شو کا عملہ وہ مدھم اور شاہستہ انداز میں انکر پرسن کو سوال کا جواب دے رہے تھے کونے میں کھڑا احمر اپنی ٹیپ سے چند پوائنٹس کو چیک کر رہا تھا جب اس کا فون تھر تھر آیا اس نے نکال کر دیکھا زمر موقع محل نہیں تھا سائلنٹ کر دیا ایک دکسہ سن رہا تھا بے فکر رہیے میں کچھ کرتا ہوں نہیں تھانے نہیں جاؤں جا بھی نہیں سکتا میں عبید صاحب سے کسی کو پون کر آتا ہوں سمر کو ڈر تھا کہ فارس اس کو دیکھ گھ نہ ہو جائے وہ نہ کہتی تب بھی اس کا نکل ناممکن تھا بریک کا بقفہ جیسے ہی لیا گیا وہ حرون کے پاس آیا وہ جھک کر سرگوشی میں اپنے دوست فارس غازی کی گرفتاری کا مستہ کہ سنایا سر آپ ایک کال کر دیں تو وہ اس پہ پرچا نہیں کٹیں گے حرون نے بے نیاز نگاہ اس پہ ڈالی شلوار سوٹ میں ملبوس وہ تمکنت کے ساتھ انچی کرسی پہ بیٹھے تھے اوکے میں صبح دیکھتا ہوں اہمر کی آنکھوں میں بیچینی پیلی سر صبح تک دیر ہو جائے گی ایک دفعہ پرچا کٹ گیا تو وہ پھس جائے گا اہمر انہوں نے تھنڈی سی نظر اس پہ ڈالی میں کہا نا میں صبح دیکھوں گا اہمر کے اوپر آس پڑ گئی جی بہتر سنجیدگی سے سیدھا ہوا اور کونے میں جا کھڑا ہوا اب میک اپ گرل بریک کے باعث حرون صاحب کے بار ٹھیک کر رہی تھی کیمر مین اور دو افراد کسی بات پر بحث کر رہے تھے اس ویگ اور بلی کی باسکٹ اپنی نگرانی میں اندر رکھ رہی تھی اہمر کو روشنی کی کرن نظر آئے وہ تیزی سے باہر بھاگا آپ میرا ایک کام کر سکتی ہے اکب میں آ کر پکارا تو آبی اپنی ایڑیوں پہ گھومی اسے دیکھ دیکھ کر آنکھوں میں شک و شبہ میرا دوست فارس غازی وہ بے خصور ہے اور پولیس اس کو گرفتار چند الفاظ اس نے پولیس آنسوں میں ادا کی حارون کی بے ہیسی کا بھی نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا کر گیا آبدار بلکل سنو گئی مجھے یقین ہے اس کو انہی لوگوں نے پھسایا جنہوں نے سادی کے ساتھ یہ سب کیا ہے مگر یہ بہت غلط ہو رہا ہے آپ اندر جائیے ایمر صاحب میں کر لوں گی وہ سنجیدگی سے بولی تھی اور اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب بے بس غصہ بھی تھا جو ایمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تھانے کا پوچھ چند مزید ایسی شدت تو میرے اہد وفا میں بھی نہ تھی رات ہر پل مزید سیاہ اور سرد ہوتی جا رہی تھی زمر کو اس کمرے میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی جب اہلکار فارس کو لے کر آئے زمر نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا فارس بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالتا سامنے کرسی پہ بیٹھا ہینڈ کاف زمر نے اشارہ کیا ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر اس کی ہدھ کڑی کھول دی آپ اپنے کلائنٹ سے بات کر سکتی ہیں ایس آئی جو اس کیز کا آئی او بھی تھا کمرے سے نکل گیا دروازہ بند ہوا تو پر سے دو کاغس نکال کر اس کے سامنے کیے یہ تمہارے لیگل رائٹس ہیں یاد دہانی کے لیے ان کو پڑھ لو پولیس کے کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں صبح وہ تمہیں عدالت میں پیش کر جسمانی ریمان لیں گے زمر بی بی مجھے اپنے تمام حقوق معلوم ہے اس کی آنکھوں میں برہمی سے دیکھا اور آپ میری وکیل نہیں ہے اس لیے فکر نہ کریں تم چاہو یا نہ چاہو میں تمہاری وکیل ہوں مجھے مقدمے میں بھسا کر آپ مجھے نکلوانے کی کوشش کا دکھاوا کر کے سب کی نظروں میں معتور بننا چاہتی ہے جانتا ہوں فارس میں نے یہ نہیں کیا تمہارے ساتھ وہ تحمل سے بولی وہ ہر بات کی تیاری کر کے گھر سے نکلی تھی تمہارے ہر الزام کا جواب ہے میرے پاس لیکن میں یہاں وضاحت دینے نہیں آئی تمہیں یہ یاد کرانے آئی ہوں کہ ہم ایک ٹیم تھے اور ٹیم ہیں وہ انہی تم تو شاید اس مقتول کو جانتے بھی نہیں کجا یہ کہ میں اس کو جانتا بھی تھا اور جیل میں اس کو دو دفعہ پیٹا بھی ہوا ہے خوش وہ بھی کھڑا ہوا زمر بس اس لئے زمر بی بی آپ میری وکیل نہیں صبح کوٹ آنے کی زہمت مت کیجئے گا اپنے رائٹس پڑھو اور خاموش رہنا وہ پرس اٹھاتی اس کو خفہ نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی زمر جس لمحی کار میں آ کر بیٹھی تھی کریم میں ایک لش چمکتی کار آ رکی ڈرائیور نے پشلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر سے آپدار نکلے سرخ سکاف چہرے کے گرد گندے پر لمبی چین کے پرس پہ ہاتھ رکھے وہ ایک سوٹ میں ملبوس ملازم کے ساتھ سیدھی آگے چلتی گئی تر کے دنیا کا سما ختم ملاقات کا وقت اس گھڑی اے دلے آوارہ کہاں جاؤ گے فارس کو دوبارہ لوک اپ بات کی پشت سے جلد پھٹ گئی مگر درد کسے ہونا تھا غصہ بے بسی ہر چیز پہ غالب تھی تب ہی آہٹ روئی اہل کار آئے لوک اپ کھولا اور اسے واہر لے آئے ایس ایچو کے روشن سے آفیس میں داخل ہوتے وہ تھٹکا تھا آنکھوں کی پتلیاں سکری سامنے آبدار بیٹھی تھی چائے رکھی جا رہی تھی سوٹیڈ بوٹیڈ ملازم ساتھ کھڑا تھا آہٹ پہ آبی نے گردن موڑی مجھے احمد نے بھیجا ہے مگر مجھے دیر ہو گئی یہ ایف آئی آر کار چکے ہیں نرمی سے کہنے لگی کسی نے فارس کے سامنے بھی چائے کا کپ رکھا وہ چپتی نظروں سے آبی کو دیکھتا بیٹھا غصہ بغائب ہو چکا تھا آپ آج بھی چائے نہیں پیئیں گے کیا آبی نے مسکر آ کر سادگی سے کپ کی طرف اشارہ کیا میم آپ کو دیر ہو رہی ہے باوردی ملازم نے دبے دبے لفظوں سے یاد کر آب دار نے گہری سانس بھری اور ایس ایچو کو دیکھا کل بابا آپ کو خود فون کر لیں گے تب تک مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے دوست پر کسی قسم کا تشدد نہیں کریں گے بلکل آپ بے فکر رہی اس نے فرس شناسی سے یقین دہانی کروائی اب کیابی نے چہرہ گھما کر افسوس سے فائرز کو دیکھا مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کے کوئی کام نہیں آسکی میری سری لنکا کی فلائٹ ہے مجھے ائرپورٹ پہنچنا ہے ایس ایچو صاحب ہمیں پرائیویسی مل سکتی ہے آبدار ذرا چونکی پھر سر کے خمسے سچوں کو اشارہ کیا چند ہلموں میں وہ سب وہاں سے اٹھ چلے گئے روشن کمرے کا دروازہ بند ہوا تو پیچھے خاموشی چھا گئی جی کہیے آبدار سکون سے اس کی طرف روح کیے پوچھنے لگی آپ سری لنکا جا رہی ہیں آبی نے وہ جو آپ کلینیکل ڈیپ سے گزرنے والے مریضوں پہ کرتی ہیں اچھا ٹھیک وہ ٹیک لگا کر بیٹھا انگلی تھوڑی تلے رکھ کر کچھ سوچا یعنی کہ آپ کسی مریض کا انٹرویو کرنے جا رہی ہیں آبدار نے اس دفعہ دو تین سیکنڈ کا توقف کیا جی اس کی آنکھوں میں ساہ لہر آیا تھا وہ غیر آرام دے نظر آنے لگی تھی کیا وہ مریض سادھی یوسف ہے وہ اسی انداز میں بولا آبی کے ہاتھ پیر تھنڈے پڑ گئے سوری آبدار بی بی وہ آگے کو ہوا اس کی آنکھوں میں جانکا ہلکا سا مسکر آیا مجھے معلوم ہے آپ کے والد اس کے اگوا اور رپوشی میں ملوث ہیں اور یہ بھی کہ وہ سری لنکا میں ہے یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنے والد کے لئے کتنی حساس ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ نرازی سے کہتی اٹھی واپس بیٹھو وہ اتنے کاردار آداز میں بولا کہ ابھی کے کان سرخ ہو وہ واپس بیٹھی مجھے انچی آواز سے مٹ ڈرائی میں کسی سے ڈرتی نہیں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکا سا گھر آئی میں آپ کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں آپ خطرناک ہیں ناک یہ سادہ اور معصوم مگر آپ کا ضمیر اور جلاد ہمیں خود بننا پڑتا ہے اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری جلادیت آپ کی رہائش گا تک نہ پہنچے تو آپ کو ایک سائیڈ منتخب کرنی ہوگی ایک ایک لفظ چوا کر بولا ظالم کی یا مظلوم کی بولیے آپ کس کے ساتھ ہیں اور میری باتوں کو ہلکا مت لیجئے گا یہ ہتھ کڑیاں کلائیاں اٹھا کر دکھائیں مجھے روک نہیں سکتی مجھے واقعی نہیں پتہ آپ کیا کہ رہے ہیں بی بی کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے یا آپ مظلوم کے ساتھ ہیں یا ظالم کے آپ کس کے ساتھ ہیں وہ دبے دبے غصے اور بیبسی سے اسے دیکھے گئی بولی کچھ نہیں اگر وہ زندہ سلامت ہمارے خاندان کو واپس مل گیا تو میں آپ کے خاندان کو چھونگا بھی نہیں یہ میرا باد ہے آپ کو بدلے میں میرا صرف ایک کام کرنا ہوگا اس کی آنکھوں سے لمحے کیلئے بھی نگاہ پھر اس پہ چند حروف لکھے ہمان اور ان کو کانٹے کا نشان لگا کر کٹا پھر کاغل کو چار تہک لگا کر اس کی طرف بڑھایا یہ اس کو دے دیجئے گا آبی نے بھیگی آنکھوں سے کاغل کو دیکھا مگر چھوہ تک نہیں یہ کیا ہے یہ اس کی ازادی کا پروانہ وہ سمجھ جائے گا آبی نے کاغل کو نہیں چھوہ فارس آگے بڑھا اس کا پرس کھولا اور کاغل اندر ڈال دیا وہ اسے روک بھی نہ سکی آمل تنووف خود ہیپنوٹائز ہو چکی تھی فارس نے پیچھے ہو کر بیٹھے کان کی لو مسلطے اسے دیکھا فیصلہ جس نے کہا تھا انتقام کے سفر پر نکلنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ دو قبریں کھود لو ایک اپنے دشمن کی اور دوسری اپنی تو پھر بے فکر رہیے کیونکہ میں اپنی قبر کھود کر ہی اس سفر پر نکلا تھا اب بھی مڑ کر اسے دیکھ بھی نہ سکی بس جس وقت زمر واپس کار میں آ کر بیٹھی تو فرنٹ سیٹ پہ مجود اسامہ اور پیچھے بیٹھی ہنین بھی چینی سے آگے ہوئے کچھ پتہ چلا ہاں مقتول کمرو دین کچھ عرصہ فارس کے ساتھ جیل میں رہا تھا دس اگست کو اس کو اگواہ کیا گیا اور 29 اگست میں سمر سیٹ بیٹھ پہنتے ہوئے بتا رہی تھی مرڈر کیس ہے چودہ دن کا ریمان مل سکتا ہے لیکن اکٹھا نہیں تین تین پانچ پانچ دن کر کے یعنی اتنے دن وہ اس اے ایس پی کی تحویل میں ہوں گے ہنین بیبسی سے بولی تھی نہیں یہ کیس اس کے تھانے کا نہیں ہے جو ایس آئی اس کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا یہ اس کا کیس ہے سرمد شاہ صرف ماون تھا کیونکہ نازم کو سرمد شاہ کے علاقے سے اسی کی مدد سے گرفتار کروایا گیا ہے یعنی اگر سرمد شاہ نہ ہوتا تو یہ سب اتنا حسان نہ ہوتا ہنین نے کیا سوچ کر یہ کہا تھا زمر جانتی تھی مگر اب اس بات پہ کیا تفسرہ کرتی گھر میں ایک عجیب تنہائی کا احساس ہر کونے سے ٹپک رہا تھا اب اور ندرت کو ان کی واپسی تک لا علم رکھنے کا فیصلہ کر کے وہ تینوں زمر کے کمرے میں آگئے دروازے بند کیے سیم نے ایک چٹخنی اور لاک چڑھایا خوف ان کے آسپاس سانس لے رہا تھا میں اور ہنا بیٹ پہ سو جائیں گے تم سوفے پہ سو جاؤ زمر نے نرمی سے اسے پکارا جو آج ایک دم بڑا بڑا اور سنجیدہ سا نظر آنے لگا نہیں میں اپنے کمرے سے میٹریس لے آیا ہوں نیچے ڈال دوں گا یہ سوفا بہت سخت ہے اس کے ساتھ کا لاؤنج میں ہے نا ایک دن میں لیٹا اس پہ تو دو دن کمر دکھی تھی میری سمر نے بے اختیار اس خالی سوفے کو دیکھا دل کو زور سے کسی نے جیسے مٹھی ملیا تھا رات کترہ کترہ پیغلتی رہی تینوں کھلی آنکھوں کے ساتھ چٹ لیٹے رہے پھر حنا بولی یہ کتل 28 اگست کی رات کو ہی کیوں ہوا ہم دونوں کو پتہ ہے یہ سب کس نے جان بوجھ کر اسی رات کروایا ہے جب ہسپتال والا واقعہ ہوا لیکن وہ جب ان کو آگ لگنے سے پہلے معلوم ہو چکا ہو کہ فارس یہ کرے گا دیکھو آگ کا سن کر ان شک کا فارس کی طرف جانا تو بنتا ہے مگر ان کو پہلے کیسے معلوم ہو سکتا ہے یہ صرف میرے اور فارس کے درمیان تھا ہم نے کسی سے فون پہ بھی ڈسکس نہیں کیا سیم خاموش لیٹا ان کی باتیں سنتا رہا وہ اس سے کچھ نہیں چھپا رہی تھی گھر والوں سے باتیں چھپانے کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلتے ہو سکتا ان کو پہلے معلوم نہ ہو مگر اتفاق سے اسی رات اتفاق سے اسی رات اسی شخص کا قتل ہوا جس کا فارس سے کوئی تعلق بھی تھا میں اسے اتفاق نہیں مان سکتی کیا کوئی شخص مامو کا جالی ایلی بھائی نہیں بن سکتا گھوٹ میں کہہ دیں کہ فارس غازی اس رات میرے ساتھ تھا یہ جرم ہے پرجری ہے کناہ کبیرہ ہے وہ خفا ہوئی تھی ہنہ شرمندہ ہو گئی میرا یہ مطلب نہیں تھا ادھر کسر کاردار کی سٹڈی کی کھڑکیوں پر بارش کی ننہی بوندے گر رہی تھی دھندلے ششے کے پار دیکھو تو ہاشیم کے سامنے نا خوش سا خاور کھڑا تھا سر آپ کو گھر کی تلاشی سے روکنا نہیں چاہیے تھا میری ساری محنت کو اس ایک چیز نے کمزور کر دیا ہے وہ لڑکا میرا دروازہ توڑنے والا تھا میں کیسے نہ کھولتا ہم سب کچھ خود سے شک ہٹانے کے لئے ہی کر رہے ہیں یہ بہرحال میں سب درست کر لوں گا غازی اگلے کہیں سال جل تفشیش ہے میں آرام سے پوچھ رہا ہوں تمہارا کمرود دین سے کس بات پہ جیل میں جھگڑا ہوا تھا آرٹیکل تیرہ کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے وہ ٹیک لگا کر بے نیاز سا بیٹھا تھا تم 28 اور 29 آگست کی درمیان شب کہاں تھے آئیو نے بھی تحمل سے پوچھا آرٹیکل تیرہ کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے اور وہ عجیب وحشت زدہ سی رات اسی طرح قدم با قدم روشنی کی جانب بڑھتی رہی کھلا یہ راز کے آئینہ خانہ ہے دنیا اور اس میں مجھ کو تماشا بنا گیا ایک شخص کولمبو ایک سہلی شہر تھا ہوا ہمہ وقت پرنم رہتی تھی سہل کے قریب چند ہوتیل کی بلندوں بالا ہمارتے تھی ان میں ایک نیلے شیشوں سے ڈھکا ایک انچہ اور آلی شان ہوتیل بھی تھا اس کی ریسیپشن پر روشنیا ٹوریسٹ گہمہ گہمی گھرس ہر وہ انصر بکھرا تھا جو کسی بھی ہوتیل کا خاصہ ہوتا ہے ایسے میں سرخ سکاف والی خاموش تھی آبدار کو فسی ریسیپشن سے دائیں جانب لے جا رہا تھا وہ سوٹ میں ملبوس دبلہ پتلا انچہ سا مر تھا سربالوں سے ساف سیاہ چکنا سا رنگت کام کرتے نظر آ رہے تھے فسی آگے چلتا ہوا پینٹر میں آیا دروازہ بند کیا وہ دونوں اندر تنہا رہ گئے تو اس نے دیوار پہ لگے سوچ بورڈ کو ہاتھ سے دبا کر ایک طرف سلائیڈ کیا نیچے ایک کی پیٹ تھا اس نے چار نمبر پریس کیے تو دیوار ریٹینہ کو تشخیص کیا ہرا سگنل بجا اور دروازہ کھل گیا کتنے لوگ اس جگہ سے آگے جا سکتے ہیں لفٹ میں سوار ہوتے اس نے پوچھا تھا صرف تین لوگ میں اس کیچن کا ہیٹ شیف جو ہمارا اہم آدمی ہے اور ہاشم کاردار ان کے علاوہ کوئی اس لفٹ کو نہیں کھول سکتا کیا میری ماں کو بھی اسی جگہ رکھا تھا بابا نے وہ آہستہ سے بولی فسی اہترامن خاموش رہا لفٹ ایک فلور نیچے گئی دروازے کھلے آگے رہداری تھی اس کے اقتطام پہ ایک اور دروازہ تھا اس کو کھولنے کے لیے تین لوگ تھے پہلے فسی نے کوٹ داخل کیا آبدار نے کھ نکھیوں سے دیکھا پھر انگلیاں رکھی فنگر پرینٹ ہوکے ہوا تو اوپر لگے آلے میں تھوڑی رکھی تاکہ شوہ اس کی آنکھ کو شناخت کر لے بل آخر دروازہ کھل گیا اندر ایک لاؤن سا بنا تھا چند گارڈ ادھر موجود تھے اور ایک کونے میں بنے کچن میں فیلپینو میٹ کام کر رہی تھی پس انہیں آبی کے قریب سرگوشی کی یہ میری انجیو ہے اس کو ہم نے یہی بتایا کہ یہ انڈیا میں ہے لڑکے کو بھی یہی معلوم ہے آبی نے صرف ایک گلہ امیز نظر اس پہ ڈالی اور آگے آئی سامنے ایک کمرے کے دروازے پہ گارز پہرہ دے رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ صرف ایک مہمان ہے پہلے میں سمجھی تھی کہ صرف وہ قیدی ہے لیکن یہ گارز یہ ملازمہ یہ سب قیدی ہیں شاہ کی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی تو وہ خاموش ہو گیا میری آہر پہ باہر نکلی تو ان دونوں کو دیکھ کر چونکی نگاہیں آبدار پہ جا ٹھہری مسابدار اسے حیرت ہوئی مسابدار کو سادھی یوسف سے ملنا ہے آوی میری کو جواب دیکھ سنجیدہ سی فسی کے ساتھ دوسرے کمرے میں آگئی یہ ایک عام سا سائنس دان تم لوگوں کے لیے اتنا خاص کیوں ہے تم اس جیسے دس سائنس دان خرید سکتے ہو بھل آخر وہ بول اٹھی میں نے بھی حارون صاحب سے یہی کہا تھا لیکن حاشم نے انہیں شیشے میں اتارا ہوا ہے لڑکے کے پاس حاشم کے راز ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ اسے یہاں مکید رکھنا چاہتا اسے مار نہیں سکتا اور چاہتا سارا خرچہ بھی ہم کریں فسی بھی ناخش تھا مگر جس دن حارون صاحب کو لگا کہ یہ بلکل نکارہ ہے اس دن وہ اس سے جان چھڑھا لیں گے حبدار کا دل خراب ہونے لگا مگر چہرے بالو والا دبلہ پتلا نوجوان تھا جس کی رنگت کملائی ہوئی تھی بیٹھتے ساتھی وہ بغوار ادھر ادھر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا فرار کے لیے کسی روزن کی تلاش میں شاید پھر آبدار کو دیکھا اور پھر اس کے اکب میں کھڑے فسی کو سادی یوسف یہ آبدار عبید ہیں ایک ہپنو تھرپسٹ مجھے ان کے ساتھ ایک سیشن تمہیں ان کے ساتھ ایک سیشن کرنا ہے یہ کاردار صاحب کا حکم ہے سادی نے باری باری ان دونوں کو دیکھا عبرو تن گئے کاردار صاحب کو کہ اپنے احکامات اپنے مرازموں تک ان دونوں کی طرف اشارہ کیا محدود رکھے تو بہتر ہوگا آرام سے فسی نے سکتی سے ہاتھ اٹھا کر اسے گھورا یہ حارون عبید کی صاحب زادی ہیں تم تینک یو فسی کیا تم ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہو وہ گردن اٹھا کر فسی کو ہتمی نظر سے دیکھتے بولی تو وہ خاموش ہوا سپارسہ گویا ہوئی آپ کو کیا چاہیے مجھ سے وہاں بھی اتنا ہی شک و شبہ تھا مجھے نہیں کرنل خاور کو تمہارے وکیل کا نام چاہیے دور نمبر ون تم مجھے وکیل کا نام بتا دو دور نمبر ٹو میں تمہیں ہپنوسیس کے ذریعے کمپرو مائز ڈیپوزیشن میں یا لے آؤں جہاں تم کمزور پڑھ کر اس کا نام لے دوگے اب بتاؤ سادھی یوسف پہل میں کروں یا تم کروگے سادھی ہلکا سا مسکر آیا اور آگے کو ہوا ان جادو گروں سے کہا اے موسیٰ آپ پہلے آپ ڈالیں یا پہلے ہم ڈالیں سو حاشم کا اگلا پتہ ایک ہپنو ٹیسٹ کو میرے سامنے لانا ہے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا یا تو حاشم نے آپ کو میرے بارے میں تمام معلومات نہیں دی یا آپ نے اس کو ہپنو ٹیزم کے بارے میں تمام معلومات نہیں دی کیونکہ آپ کسی کو اس کی مرضی کے بر خلاف ہپنو ٹائز صرف تب کر سکتے ہیں جب وہ کمزور احساب کا مالک ہو میرے جیسے آدمی اتنی آسانی سے ہپنو نہیں ہوتا آبدار بس تعصف سے اس کا چہرہ دیکھتے رہی ایک معصوم نرم مسکراتا لڑکا جو کیفے میں بیٹھا خود سے بڑی ٹیچر کو سمجھا رہا تھا وہ کہیں کھو گیا تھا یہ تلخ تنزیہ لہجے اور زخمی آنکھوں والا نوجوان کوئی اور تھا سادھی یوسف اس نے گہری سانس لی میں فیرون کے ساہروں میں سے نہیں ہوں کیونکہ دور نمبر تھری یہ ہے کہ تم ان دونوں راستوں سے انکار کر دو اور میں خاموشی سے واپس چلی جاؤ کیونکہ نام مجھے تمہیں ہپنٹائز کرنے میں دلچسپی ہے نا وکیل کا نام جاننے میں کلینیکل ڈیت پہ ریسرچ کر رہی ہوں سنا تھا تم بھی کلینیکل ڈیت کا شکار ہوئے تھے خاور اور بابا کو میں نے یہ کہا کہ مجھے تمہارا تجربہ سننے میں دلچسپی ہے یہ بھی جھوٹ ہے ایک سانس میں بولتے ہوئے وہ رکی سادی نے آنکھوں کی پتلیاں سکر کر اسے دیکھا پھر کیوں آئی ہو تم صرف یہ دیکھنے کہ بابا واقعی کسی انسان کو قید کر سکتے ہیں یا نہیں او نے واقعی نہ سمجھی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا سادی اسی طرح زخمی سمسکر آیا اگر تمہارے اندر اتنی انسانی امدردی ہوتی تو نشیروا کو اپنے منگیتر سے یوں بری طرح نہ پٹواتی حبدار کے عبرو تاجب سے کٹھے ہوئے کیا اور اس پہ مستضاد آنکھوں میں اس لڑکی کیلئے غصہ تھا وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی نہ میں تمہیں جانتی ہو نہ تم مجھے جانتے ہو تم مجھ سے اتنے خفا کیوں ہو تم حارون عبید کی بیٹی ہو حارون عبید آئل کارٹیل کا اہم رکن ہے تمہارا چہرہ دیکھ دیکھ مجھے نہیں فیرون کا ایک دوست تھا ایک آدمی جس کے پاس بے انتہا دولت تھی جس کے خزانوں کی کنجیاں کہیں لوگ مل کر اٹھاتے تھے اس کا نام تھا کارون فیرون اور کارون دونوں ایک دوسرے پہ انحصار کرتے تھے دونوں ایک سے گناہ گار تھے تم بھی ان کی سائیڈ پہ ہو میں ان کے کسی کام میں شریک نہیں ہوں اس کا گلہ رہندا تم مجھے نہیں جانتے میرے بارے میں اتنے بڑے نتیجے قائم مت کرو نہ میں تمہاری دشمن ہوں نہ ان کے ساتھ میں غیر جانب دار ہوں سادی ترخی سے مذکر آیا دوز ہو لیوڈ ویداؤٹ انفیمی اور پریز آبدار کو دھکا لگا حیرت اور دکھ سے آنکھیں ساکت ہوئی تم میرا موازنہ دانتے کی جہنم کے جہنمیوں سے کر رہے ہو تم کیسے کسی انسان کے بارے میں ججمنٹل ہو سکتے ہو سادی چند سانیے انہی شکو شبے کے سیاہ سرمائی بادلوں کے درمیان گھرا اس کو دیکھتا رہا اگر تم واقعی ان کی آلہ کار نہیں ہو جس میں مجھے شک ہے اور اگر تم واقعی اتنی ہی غیر جانبدار ہو جتنی تم خود کو ظاہر کر رہی ہو تو یاد رکھ رکھ لوگ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور خود بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے وہ جو غیر جانبدار ہوتے ہیں اللہ ان کو ان کی نماز اور صدقات کے باوجود عذاب سے محفوظ نہیں رکھے گا میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں نہ مجھے خود پہ کوئی غرور ہے مگر میں نے ظلم کے اوپر نیوٹرل رہنے اللہ اور بقا کی ساری امید تر کر دینی چاہیے کیونکہ جب عذاب آئے گا تو وہ صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو برے کام کرتے تھے اللہ نہیں بنائے کسی آدمی کے سینے میں دو دل اگر آپ کا دل اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ دوپتے دل کے ساتھ بیٹھی رہی پرس میں مڑا تڑا سا کاغذ بھی ویسا ہی رکھا تھا اور اس لڑکے کا انداز اس کاغذ کے لکھنے والے جیسا ہی تھا اس کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ کسی کو امید دلا رہا تھا آج جب دیکھا تو وہ امید توڑ رہا تھا یہ وہ نہیں تھا جس کو اس نے کیفے میں دیکھا تھا وہ کہاں کھو گیا تھا صبح کی چمکیلی کرنے چھن چھن کر زمر کے کمرے میں گر رہی تھی سیم کا میٹریس ہٹ چکا تھا زمر آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی گنگریالے بھال جوڑے میں بندے تھے اور سفید لمبی کمیز کے اوپر وہ بلیک مینی کوٹ پہنے ہوئے تھی تب ہی ہنہ نے اندر جھانکا آج کیا ہوگا کوٹ میں فائر اس کو میجیس ٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے پھر پولیس اس کا ریمان لے گی اور اس ٹریلز تھنڈی سانس لی یہ ہمیشہ میری فین سٹی رہے ہیں پی اے کلیر کرنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ آگے نہیں پڑوں گی لیکن اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی لا کروں زمر جواب دیئے بنا اپنی چیزیں اٹھائے باہر آئے ہنین سات سیڑیاں اترتے کہہ رہی تھی میں اور سیم بھی آپ کے ساتھ جائیں گی دیکھیں انکار مت کیجئے گا وہ سفیدر سہہ جوڑے میں ملبوس بال سلیکے سے فرنچ چوٹی میں گوندے کندے پہ لمبی سٹریپ کا پرس لیے تیار تیار تو سیم بھی تھا کالر کف والی ڈرس شرٹ اور بہت کڑیوں میں ہوں تو زیادہ اتجاج نہیں کرتے خیر آپ نہ لے کر جائیں ہم ٹیکسی کر لیں جیسے تمہاری مرضی زمر نے شانے اجگا دیئے وہ دونوں پرجوش سے اس کے ساتھ باہر نکلے تھے سیشن کوٹ کے اے ہاتھے کے باہر جب زمر نے کار رکی تو ہنہ نے ستائشی نظروں سے دور اس قدیم طرز کی امارت کو دیکھا مجھے بھی لائر بننا ہے زمر اور ایک عظم لیے باہر نکلی زمر آئینے گیٹ تک اسی خموشی سے آئی پھر رکی ہنہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا میرا ہاتھ پکڑ لو ہنین کی آنکھوں میں خفقی اتری اسے بہت برا لگا زمر میں کوئی بچی تھوڑی ہوں زمر کچھ کہتے کہتے رکی اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی دونوں اس کے دائیں باہر چلتے ساتھ آئے گیٹ کے اندر سیم مردو والے حصے سے گزر گیا مخواتین کی اور متوقع ڈانڈ کا احساس بھی بھول گیا چند قدم کا راستہ تیہ کر کہ ہنین کو احساس ہوا کہ وہاں بہت لوگ تھے اکثریت براک چمک تھی سفید شرٹ اور سیاہ ٹائی سیاہ کوٹ والے تیز تیز چلتے وکلا کی تھی لوگ آ جا رہے تھے تیز تیز ہر قدم کے ساتھ رش بڑھتا جا رہا تھا عرطے کم تھی تھی تو وہیں سیاہ کوٹ سفید ڈوبٹے والی جو بڑے مزے سے کہیں بیٹھی تھی یا چل رہی تھی مردوں کی طرح انچے کہہ کے لگا رہی تھی درمیان میں کتنے پلوٹ سے بنے تھے جہاں میزے مگر وہ چلتی رہی وہاں لوگ اتنی تیزی سے چلتے آ رہے تھے گویا سامنے والے سے ٹھکرانے کا ارادہ ہو اور اتنا شور کے امان کانوں میں بھاند بھاند کی آوازیں پڑھ رہی تھی مختلف زبانیں بولیاں درد ناک غصے کے تلف درد کی باتیں مگر میں بولا تھا بولا شوری طور پہ زمر کے قریب ہو گئی جو اتمنان اور سنجیدگی سے چل رہی تھی چند زینے عبور کیے اور وہ امارت کے اندر داخل ہوئے وہاں بھی مردوں کا وہ ہی سمندر تھا لوگ چڑھے ہی چڑھے آ رہے تھے ہنین زمر کے مزید گریب ہو گئی اب وہ آگے پیچھے کی بجائے صرف سامنے دیکھ رہی تھی شوری شور اور طویل رہداریاں جن کے اختتام پہ ایک اور رہداری شروع ہو جاتی کونوں میں وکلا کی میزے تھی جیسے جس کو جہاں جگہ مل گئی ہو پیٹ گیا ہو اتنی صبح بھی اتنا رش اس نے ایک ساتھ اتنے مرد وہ بھی اتنی تیزی سے چلتے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے ہنین کا دل غبرانے لگا عجیب سی وحشت خوف ساو سے زیر اثر لینے لگا یک دم ایک رہداری جو برامدے کی طرح تھی یعنی ایک طرح امارت اور دوسری طرف لون تھا وہاں سے دو پولیس اہل کار زنجیروں میں مکی دو قیدیوں کو لا رہے تھے ہوف وائٹ میلے میلے گرٹو جھار جھنگ جیسی داریوں اور پیلے دانتوں سے ہستے قیدی جن کے ہاتھ پیر زنجیروں میں تھے وہ ایک دم سے سامنے آئے تھے ان کے چہرے اوف ہنا خوف سے جم گئی مگر زمر نے کھونی سے کھنج کر اسے سائیڈ پہ کیا وہ دونوں ہستے ہوئے انہیں دیکھتے آگے بڑھ گئے ہنین کے ہاتھ کام پنے لگے وہ بامشکل مزید چل پائی مجھے گھر جانا ہے واپس وہ ہمت آر چکی تھے زمر نے تاثب سے اسے دیکھا میں نے کہا تھا تم لوگوں کو نہیں آنا چاہیے میں تو ٹھیک ہوں سیم واقعی ٹھیک نظر آ رہا تھا مگر وہ رو دینے کے قریب تھے آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئیے اب ہی اسی وقت اس نے نم آنکھوں سے زمر کا ہاتھ پکڑ لیا وہ وہ کورٹ رومز بلکل بھی امریکی ڈرامو جیسے نہ تھے ہاں بھارتی فلموں سے تھوڑی بہت مشابت رکھتے تھے مگر بھارتی فلموں والے کورٹ رومز گندے میلے اور لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے یا صاف سترے تھے لکڑی کا کام بھی سنہرا چمکدار تھا مگر ڈرامو فلموں کے برقس ان میں وہ کرسیوں کی لمبی دو کتارے نہیں تھی بلکہ کرسیاں تو صرف دو تین پڑی تھی باقی اوپر جج کا بینچ اور دونوں طرف کٹہرے بنے تھے شور ہی شور وہ ڈرامو والی پور تقدس خاموشی نافیت تھی کار میں وہ ناخوش تھا مگر اسے اپنی بہن کا خیار رکھنے کے لئے وہاں بیٹنا تھا کیونکہ وہ گھر کا بڑا مر تھا زمر بار بار گھڑی دیکھتے جب واپس آئی تو مجیسٹریٹ کے کمرے کے باہر اسے اہمر کھڑا نظر آیا تھا اس نے بھی زمر کو دیکھ لیا سو تیزی سے قریب آیا میسیس زمر وہ فکر من لگ رہا تھا میں نے بہت کوشش ہوئی کی مگر میں پرچہ کٹنے سے نہیں روک سکا ہوا کیا ہے اس کو پھر سے فریم کیا گیا ہے مرڈر کیس ہے اور اس کے پاس ایلی بھائی بھی نہیں ہے وہ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا سمر کو معلوم تھا کہ اسے کس کا انتظار ہے اہمر آپ کے یہاں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ میرا دوست ہے سمر نے گہری سانس لی فیلحال وہ ایسا نہیں سمجھتا اہمر نے عبرو تاجب سے بھینچے وہ جوابا جتنے مقتصر الفاظ استعمال کر سکتی تھی کر کے ساری کتھا سنا ڈالی اہمر کی فکر مندی پریشانی میں بدلی جی میں نے یہی کہا تھا ہٹل والوں سے کہ میں جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور کیا کہتا اس روز وہ حارون صاحب کی رہش گاہ پہ آیا تھا تو اس نے مجھ سے سوال جواب کیے تھے میں نے محتاج جواب دیے جھوٹ نہیں بولا اور ہاں آپ نے مجھے ٹیکس بھیجا تھا کہ آپ کو کال کروں گیس وٹ وہ ٹیکس میں نے صبح دیکھا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے فارس کھول چکا تھا اور اس کی ٹرون نہ چاہتے ہوئے بھی ملامتی ہو گئی ایسی کیا خاص بات تھی اہمر اگدم شرمیندہ ہو گیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا ذرا ٹھہر کر بتانے لگا میں شادی کر رہا ہوں فاطمہ سے کمپین ٹیم میں میرے ساتھ کام کرتی ہے میں اسے منگنی کا کیا توفہ دوں یہی پوچھنا چاہتا تھا پلیز برا مت منائیے گا نہ میں آپ کا کوئی کولیگ ہو نہ دوست مگر آپ سے زیادہ میرے ہلکا ہے باب میں کوئی سوفیسٹیکیٹیڈ نہیں ہے صرف اس لیے میں غازی کو وضاحت دے دوں گا خیر مبارک ہو آپ کو مگر اس وقت آپ کو دیکھ کر وہ کچھ الٹا سیدھا بول دے گا آپ ابھی چلے جائیے جب وہ دیکھتی رہی سہین بار بار اس سکینڈل آئی ڈینر میں کی گئی اس کی سلگتی باتوں پہ بھٹک جاتا مگر نہیں ابھی یہ سب نہیں سوچنا تھا دفتن وہ سیدھی ہوئی پولیس اہلکار اسے لا رہے تھے رات والی جینز اور گری شرٹ میں ملوز تھا ایک رات میں ہی شیف بڑی لگتی تھی زمر کو دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں سکڑی ان میں چوبھن اتری مگر موں میں کچھ چواتا آگے بڑھتا رہا وہ ہلکا سا مسکرائی مگر اگلے ہی پل مسکراہت غائب ہوئی فارس کے قریب سہا کوٹ اور ٹائی میں ملبوس خیلجے صاحب چلتے آ رہے تھے زمر کے سر پہ لگی تلو پہ بجھے وہ قریب آیا تو وہ بظاہر مسکرا کر خیلجے صاحب کی طرف گھومی آپ یہاں خیریہ سے خیلجے صاحب یہ میرے وکیل ہیں وہ چپتی آنکھیں زمر پہ جمائے بولا زمر نے سلکتی نظروں سے اسے دیکھا مگر ہنوز مسکراتے بھولی آخری اطلاعات تک تمہاری وکیل میں تھی خیلجے صاحب ان پہ بات کر رہے تھے سر کے اشارے سے اسے سلام کیا فارس چند قدم چل کر اس کے بلکل مقابل آکھڑا ہوا جتنی اجازت اس کی زنجیر اس کو دیتی تھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا زمر بی بی مجھے آپ سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے تب سرگوشی میں بولا وہ اس سے لمبا تھا زمر کو چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا پڑ رہا تھا ان سے ہے وہ میرے ساتھ وفادار ہیں چبا چبا کر الفاظ ادا کیے اچھا زمر دانت پہ دانت جمع کر مسکر آئی پھر سر کو خم دیا اور وہاں سے ہٹ گئی خیلجی صاحب ان بند کر چکے تھے اب اس سے حال احوال دریافت کرنے لگے وہ جواب دیتی چند قدم آگے چلی آئی پھر مزید چند قدم یہاں تک کہ وہ دونوں فارس کی کر لے گی میں پھر اپنے آفیس کی طرف جاتا ہوں فارس کا شانہ تپکا اور زمر کو گرم جوشی سے الویدہ کہہ کر وہ آگے چلتے گئے زمر نے مذکر آ کر فارس کو دیکھا وفادار ہاں کیا کہا آپ نے ان سے وہ خوش کنداز میں بولا تھا بلکہ کس چیز سے بلیک میل کیا ہے ان کو ایک یہی کام تو آتا ہے آپ جب تم چار سال جیل میں لوگوں سے جھگر جھگر کر اپنے لئے دشمن بنا رہے تھے تو میں ایک سیاسی عوضے پر کام کر رہی تھی یہاں لوگ میری بار ٹالا نہیں کرتے وہ بھی اتنی تلخی سے بولی تھی ہاں میں نے تم سے چند جھوٹ بولے تھے اہمر کو بھی ہائر کیا تھا لیکن تمہارے خلاف نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم سمجھ رہے ہو دیکھو ابھی وقت کم ہے تمہارا نام ابھی پکارا جائے گا اس وقت کو لڑنے میں ضائع مت کرو ویسے بھی زیادہ سے زیادہ تین ہفتے بار ٹرائل شروع ہو جائے گا تم ان تین ہفتوں میں جتنے وقیل ڈھونڈ سکتے ہو میں کسی ایک کو بھی تمہاری طرف نہیں رہنے دوں گی اس لیے ان تین ہفتوں کے لیے مجھے اپنا وقیل رہنے دو جس دن کام کریں زمر گہری سانس بھر کر رہ گئی کہو شیزہ ملک وہ لڑکی اے ایس پی کی کزن اور سالی وہ دو دن پہلے کومہ سے نکل آئی ہے سو آپ نے اس عمر کو یقینی بنانا ہے کہ وہ نیاز بیک کو جیل سے نکلنے نہ دے کیسے یہ میرا دردے سر نہیں ہے حکم سادر کر وہ پڑ گیا زمر اسے دیکھ کر رہ گئی رہداری میں بھاند بھاند کی بولیاں ہنوز گونج رہی تھی جسے گیائے ہوئے خود سے ایک زمانہ ہوا وہ اب بھی تم میں بھٹکتا ہے اب بھی آ جاؤ گال کلپ کے سبزہ اظہاروں پہ زمر جو مردی کلین سا چڑھا لگتا تھا فیضا میں آتے سرما کی مہت تھی غاس میں گویا لمبا لیٹا یہ نرم گرم دھوپ سنگ رہا تھا وہ دونوں غاس پہ آگے چلتے جا رہے تھے حارون نے ٹی شوٹ کے اوپر پی کیپ اور رکھی تھی اور جب ہرات نے گھٹنوں تک آتا سادھا کرتا پہن رکھا تھا اور وال جوڑے میں بندے تھے اتنے کیئیویل ہولیے میں بھی وہ نازک اور خوبصورت لگ رہی تھی پشلے ماں اس نے آنکھوں کی کاسمیٹک سرجری آئی لیڈ لیفٹ کروائی تھی جس سے اس کی آنکھیں زیادہ بڑی اور تمہاری باتوں میں آکر تمہارے ساتھ زنگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی وہ بھی تپانے والی مذکراہت کے ساتھ بولی حرون ٹھہر گئے اس کو قدر افسوس سے دیکھا یہ رشتہ ختم کرنے میں تم نے پہل کی تھی اتنے دن بعد تم نے بل آخری یہ ذکر چھیڑی دیا تو اپنی تصحی کر لو حرون وہ سینے پہ وازو لپیٹ تے اس کے سامنے آئی اور سرد مذکراہت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا ہمارے درمیان کبھی کوئی رشتہ نہیں تھا تم اور میں اچھے دوست تھے بلکہ دوستوں سے بڑھ کر تھے پھر ہم نے لیکن یہ مت بھول نہ کبھی کہ میں نے اس لئے ٹھکرایا تھا کیونکہ تم اپنی ایرانی کزن کے ساتھ انوالو تھے اور تم جانتے ہو کہ میں تمہاری بے وفائی سے واقف ہو گئی تھی پھر بھی تم کتنے دھڑلے سے میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے شکوا کر لیتے ہو کہ میں نے تم ٹھکرایا تھا ملکہ کی اٹھی گردن اور مسکراہت ہنوز برقرار تھی حارون نے گہری سانس لی تمہیں اتنی پرانی باتیں یاد ہیں اہرنگ زیب کی موت کے بعد ان دو سالوں میں ایک سال دس ماہ میں اس نے مکان کی انداز میں تصیح کی مگر وہ کہہ رہے تھے کتنی دفعہ میں نے چاہا کہ ہم کم دوستی کے رشتے میں پھر سے منسلک ہو جائیں لیکن تم ہر دفعہ پرانی باتوں کو کیوں درمیان میں لے آتی ہو حارون وہ ایک قدم آگے ہوئی اور شیرنی جیسی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی تم میرے صرف دوست نہیں بننا چاہتے میں جانتی ہوں تمہارے پاس ہم سے زیادہ دولت ہے لیکن ہمارے پاس تم سے زیادہ طاقت ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس لیے ہم ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن میرا اعتماد تم کہیں برس پہلے کھو چکے تھے اگر تمہیں دوبارہ سے مجھ سے کوئی تعلق استوار کرنا ہے تو اس کے لئے تمہیں میرا اعتماد چاہیے اور اعتماد میں بھیک میں بھی نہیں دیتی اسے تمہیں کمانا ہوگا اور پھر دلکشی سے مذکرائی سو محنت کرو حارون شاید کہ تم کھویا ہوا اعتماد کمالو پھر سر کے خم سے اشارہ کیا ملازم پھولا ناظر ہوا تابداری سے کٹ لیے آگے آئے حارون صرف مسکرائے اور کھیل کی طرف متوجہ ہوئے دور دور تک پھیلے سبزے کا ہر دن کا دل چسپی سے یہ کھیل دیکھنے کا منتظر تھا وہ دل کے اب ہے لہو تھوکنا ہنر جس کا وہ دل ہے دل کے اب ہے لہو تھوکنا ہنر اس کا وہ کم سے کم ابھی زندہ ہے اب بھی آجاؤ انیکسی تک واپس جاتے ہوئے زمر ان دونوں کو بتا رہی تھی پانچ دن کا جسمانی ریمان مل گیا ہے پولیس کو چودہ دن تک وہ اس میں توسی کرواتے رہیں گے پہلے پروسیکیوٹر اپنے دلائے دے گا پھر ہم دیں گے پھر پروسیکیوٹر اپنے گواہ پیش کرے گا پھر ہم کریں گے اس کاروائی میں عرصہ لگ جاتا ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جج مقدمے کے دوران کسی بھی دن کسی بھی جگہ سے ملزم کو بری کر سکتا ہے بے گناہ ثابت کرنا گناہ گار ثابت کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے تو انہوں جواب میں کچھ نہ بولے مگر گھر کے دروازے پہ پہنچ کے ہنہ کے مو سے اوہ نکلا اور زمر کا ایک دم دل بیٹھ گیا ندرت کی کار جس میں صداقت ان کو ڈرائیو کر کے گاؤں لے گیا تھا وہ تھا اور ہنہ اپنا ہون گھر چھوڑ گئی تھی یقینا انہوں نے کہیں کالز کی ہوں گی زمر ندرت گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر پریشانی سے اٹھی فارس کو کیوں لے گئی یہ پولیس جیسے ہی جوارات نے بتایا ہم فورا آگئے یا اللہ یہ میسس جوارات بھی نا ہنین غصے سے بڑوڑاتی آگئے آئے اور ندرت کو شانوں سے تھام کر واپس بٹھایا زمر بتاؤ کیا ہو رہا یہ سب اب بھی بے چین تھے وہ تھکی تھکی سامنے بیٹھی اور تفصیل تسلی اور امید سے سب بتانے لگی ندرت بے ساختہ رونے لگی تھی اس ملک میں کوئی کانون کوئی دستور نہیں ہے کیا جب دیکھو میرے بھائی کو مقدمات میں بھنساتے رہتے ہیں اللہ غارت کرے ان کو آمین ہنہ بڑھ بڑھائی تھی اس آمین کہنے میں بھی دل ٹوٹ کر سو بار جڑا تھا ندرت کو ہنہ اوپر کمرے میں لے گئی باقی سب بھکر چکے اور وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو اببہ نے آہستہ سے اسے پوچھا تھا کیا وہ باہر آ جائے گا مجھے واقعی نہیں پتا اببہ وہ سیڑھیوں کی طرح بڑھ گئی اببہ غمگین سے بیٹھے اس کے لہجے پہ غور کرتے رہ گئے دلیلوں سے دوا کا کام لینا سخت مشکل ہے مگر اس غم کی خاطر یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا کولمبو کی پور نم فضاؤں میں لپٹے ہٹل کی بیسمن میں پتخ جاری تھی پہرے دار سادی کے کمرے کے دیوار پہ لگا رہے تھے ڈیوی ڈیوی ڈیز کا ایک چھوٹا کارٹن پھل چاکلیٹ خوشک میوے جوز کے ڈبے نئے کپڑے تازہ ریلیز ہوئے بیسٹ سیلرز سادی غیر دلچسپی سے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو وہ لوگ لال آ کر اس کے کمرے میں رکھ رہے تھے وہ سیاہ حبشی صورت سسی ان کی نگرانی کر رہا تھا ان احسانات کی وجہ اس نے منجمی دو گیا اندر اس کا لائٹر کانٹا چند کیل وغیرہ تھے نگاہیں اٹھا کر فسی کو دیکھا سنا مائیکل اس کو فیلڈ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے پھر گہری سانس لے لہجہ نرم کیا یہاں سے نکلنا ہے تو حارون صاحب کے لیے کام کرو ایک اور جب وہ دونوں تنہا رہ گئے تو ان نوازشات کی بابت دھیمی سرگوشی میں بتانے لگی یہ سب میسے آبدار نے بھیجوایا ہے پہلے کی طرح وہ اب سخت نہیں رہی تھی مگر اس لڑکی سے بچ کر رہنا ایک اور گوڈ کاف اس نے شانے اچھ کائے نہیں سادی وہ اس چالاک ہے دراصل وہ خطرناک ہے دیکھو اس کے باپ کو میسیس جوہرات نے شادی کے لئے ٹھکرایا تھا مگر ان دونوں کے درمیان اب بھی بہت کچھ پاکی ہے دوستی کاروبار چنگاریاں ذرا سانس لینے کو رکی سادی بے دلی سے سن رہا تھا عراب دار ہے تو بہت حاشم کی شادی کو شاید ایک سال ہوا تھا اس دن کے بعد اس کا دل شہری سے اچھاٹ ہو گیا اسے شہری میں صرف خامیہ نظر آتی تھی مگر میں گواہ ہوں حاشم نے اسے بے وفائی نہیں کی نباہ کی بھی کوشش کی مگر عابدار وہ حاشم کے دل میں رہتی ہے اس لیے اسے دور رہنا سادھی تو حاشم نے اسے شادی کیوں نہیں کی اسے پہلی دفعہ دلچسپی محسوس ہوئی حاشم اپنی طلاق اور باپ کی موت کے بات سے بہت مصروف رہا ہے لیکن اب چونکہ وہ دونوں ایک شہر میں ہیں وہ اسے اپنانے کا ضرور سوچے گا لکھ دروازے پہ آہر ہوئی میری جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی بھر کی دروازہ کھلا اور اسے سرخ سکاف کی جھلک دکھائی دی تو اٹھ کھڑا ہوا وہ اسی سپارٹ اور معصوم چہرے کے ساتھ چلتی آ رہی تھی سادھی پہ ایک نظر ڈالی ساتھ موجود گارڈ سے مقامی زبان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئی چل لہموں بعد وہ گارڈ کی معیت میں اسی دو کرسیوں والے کمرے میں داخل ہوا تو آبدار سینے پہ وازو لپیٹے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی عبرو سے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا دروازہ بند کر کے چلا گیا تو وہ اس کی تھا جو دروازے کی طرف پشت کی کھڑی تھی ڈور نمبر فور مجھے کرنر خاور کی مدد کرنی ہے سو مجھے تمہارے وکیل کا نام چاہیے اگر تم مجھے بتا دو تو میں تمہاری مدد بھی کروں گی کیونکہ میرے دو دل ہیں میں غیر جانب دار ہوں اور تم میرے لئے کیا کروگی وہ اب بھی مشکوک نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھا یہ فارس غازی نے میرے تمہارے لئے بھیجا ہے اس نے سینے پہ لپٹے بازو کھولے اور ایک ہاتھ میں پکڑا تہہ شدہ کاغذ دور سے دکھایا وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی دوں گی جب تم مجھے وکیل کا نام بتاؤ گے سہادی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا رہا فارس غازی کو معلوم ہے میں کہا ہوں کس کے پاس ہوں اس کو سب معلوم ہے اب نام بتاؤ وہ جیسے فیصلہ کر کے آئی تھی تم سچ کہہ ٹھیک ہے اس نے گہری سانس لی لیکن میں وکیل کا نام صرف ہاشم کو بتاؤں گا ہاشم درمیان میں کہاں سے آگیا اس کے عبرو نہ خوشی سے بھنجے درمیان میں نہیں سادی نے غور سے اسے دیکھتے کہا وہ اس وقت تمہارے پیچھے کھڑا ہے حبدار کرن کھا کر دروازے کی طرح پڑی وہاں کوئی نہیں تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھل تھی سادی نے ایک دم چھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ لیا تھا سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اس نے اگلے ہی لمحے خود کو ششدر اور خالی ہاتھ کھڑے پایا قید خانہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے محفوظ سا مذکر آ کر وہ چند قدم پیچھے اٹھا اور کاغذ کھول کر ایک نظر ان الفاظ پر دالی پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا وہ شوق سے نکل آئی تھی اور غصہ اس کی آنکھوں میں اُبھر رہا تھا واپس کرو گارز کو بلالو وہیں مجھ سے چھین سکتے ہیں اب یہ اوکے فائن اب تمہیں یہ مل گیا اب مجھے نام بتا دو ذرا بیبسی بھری خفقی سے سینے پہ بازو لپیٹے بولی سادی نے ایک دفعہ پھر ان حروف کو پڑھا کچھ دیر سوچتا رہا پھر کاغذ اس کی چاہتا ہے ہم ان کا کیا مطلب ہوا اچھمبے سے استفار کیا خود کشی جل کر بولا تھا اس پیغام پر جیسے اسے غصہ آیا تھا اس نے کہا تھا یہ تمہاری ازادی کا پروانہ ہے ان کا دماغ خراب ہے حبدار چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے اس کے سامنے آنکھ ہڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں کو دندلا دیتا اسی لئے ہمیشہ مصیبت میں پھنس جاتے وہ کچھ نہیں کر سکتے میں یہاں اتنے مہینے سے کہہ دوں ان کو معلوم ہے میں کہا ہوں پھر بھی مجھے بچانے نہیں آئے وہ شکوا کر گیا تھا سادی یوسف مجھے نہیں پتا تم انسانوں کو کتنا پہچانتے ہو لیکن میں ایک آملے ان حروف کا کیا مطلب ہے لیکن تمہیں ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھتے ہم دردی سے آواز آئیستہ کی تمہیں یہاں سے نکالنے کوئی نہیں آئے گا نہ میں نہ فارس غازی نہ تمہارے خاندان میں سے کوئی اور تمہیں یہاں سے صرف ایک شخص نکال سکتا ہے اور اس کا نام سادی یوسف ہے تمہیں اپنے آپ کو خود ریسکیو کرنا ہوگا آپ کے گارز کی مہربانی سے انہوں نے میری لوگ پک بھی آج چھین لی ہے لوگ پک اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلی تمہیں لگتا یہ لوگ پک سے کھلنے والے دروازے سادی تم فارس غازی نہیں ہو جو ہر لوگ کھول لوگ یا انگار سے ہاتھ پائی کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ گے نہ تمہیں لڑنا آتا ہے نہ گن چلانے آتی ہے نہ ان دروازوں کے لوگ کھولنا آتے ہیں فسی نے بتایا تم نے حاشم کے ڈاکومنٹس بھی چُرائے تھے مگر تم کمپیوٹرز میں بھی اتنے اچھے نہیں ہو ان کی انکرپشن کو بھی نہیں کھول سکے نہ تم اچھے بلیک میلر ہو نہ ہی پڑھائی میں تم کوئی بہت ہی عالی عرفہ تھے وہ ٹیلنٹ جو تمہارے اردگرد کے لوگوں کے پاس وہ تمہارے پاس نہیں ہے سادی کے آنکھوں میں شدید ناغواری اُبھری سو تمہارا مطلب ہے مجھے کچھ نہیں آتا ایکچلی جب تمہارے باپ نے مجھے کہہ نہیں کیا تھا اور میں اپنی دنیا میں رہ رہا تھا تب لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے کبھی سوچا لوگ تمہیں کیوں پسند کرتے تھے ہر کے ابروت عجب سے اٹھے کیا تمہاری باتیں what اسے عجیب سا لگا سادھی تمہاری کائل کر لینے والی زبان ہی تمہارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے تم لوگوں کو کنونس کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا اسے خود بھی یقین نہیں آیا تھا کیوں کیا تم نے ابھی مجھے کنونس نہیں کیا کہ حاشم میرے پیچھے کھڑا ہے وہ چونگ کر اسے دیکھنے لگا ابھی نے سر جھٹکا میرا کام ختم ہوا تم جانو اور حاشم جانے وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالتی باہر نکل گئی سادھی ناخشی سے کھڑا انہی الفاظ کو سوچتا رہا تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ریکارڈنگ کر رہی تھی یونیورسٹی کے ہمارے ہوسٹل کے بیک سائیڈ پر کنسٹرکشن چل رہی ہے اور اس کو کور کیا گیا ہے تبوت لگا کر کہ لیں آپ تو ان کو کر ریکارڈنگ کر رہی تھی کیونکہ وہ ایریا گنزرور ہے تو وہاں صبح کی طرح وقت کنسٹرکشن ہوتی رات کو نہیں ہوتی پر میں ان کو بول 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 تھا پر وہ سنتے ہی نہیں مجھے بہت غصہ آیا میں کیا کہتی پھر اب میں میں کوئی ایک اور جگہ ڈھونڈ لی پر یہاں پر اللہ اتنے کتے بھونک رہے تھے مجھے غصہ پڑھ رہی ہوسٹل کے بیک سائیڈ پر یہاں پر میں پڑھ سکتی ہوں اس وجہ سے یہ کینٹین کے بلکل ساتھ ہے کینٹین اوپن ہوتی تو میں نہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ یہ کینٹین کے ساتھ ہے بلکل لیکن یہ ہے کہ یہ کینٹین سے اس طرح باہر سڑک بھی ہے اور اس کا شور بھی آ رہا ہے لیکن آئی ہوت کے صرف مجھے لگ رہا ہے کہ شور ہوگا کیونکہ زائر سی بات ہے میں سن رہی ہوں ساری چیزے لیکن ریکارڈنگ کے درمیان شاید وہ بہت بیک گراؤنڈ میں ہو بہت زیادہ بیک گراؤنڈ میں تو نہیں کیونکہ اس کا اتنا زیادہ حصہ جو تھا وہ مسنگ تھا جس کو پھر مجھے پہلے سکرین چوٹ لینا پھر ان کو کراپ کرنا پھر ان کو بنانا وہ تھوڑا سا ڈیفیکل رہا میرے لیکن خیر اب ہو گیا آسان تو میں اس طرح سے ریکارڈنگ کروں گی لیکن مسنگ ہوگا ناول میں کیونکہ میں پڑھ چکی ہوں تو مجھے پتا ہے بہت ساری جگہ پر پی ڈیف نے مس ہونا ہے تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں تو ان کو ایسے مینیج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بس اپنا فیڈ بیک دیجئے گا مجھے اور بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا آپ لوگ کو اب تک ان آول مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا ہے اور اب بھی میں انجوائے کر رہی